بسم اللہ الرحمن الرحیم دنشان صاحب یہ فرمائیے کہ ذرائع ابلاغ کی کیا اہمیت ہے انسانی معاشرے میں اور مثلا اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس کی ایولوشن میں اس کی ڈیوائلپمنٹ میں بہت شکریہ اس سوال کے جواب کی دو پہلو ہیں ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ایج جی ویلز نے کہیں کہا ہے کہ سلطنت رومہ اس لیے ذوال پذیر ہو گئی کیونکہ اس زمانے میں اخبارات موجود نہیں تھے یعنی ذرائع ابلاغ کی وہ صورت کے جو ذرائع ابلاغ کی بنیان سمجھ جاتی ہے وہ موجود نہیں تھی سلطنت سلطنت رومہ بہت بڑی تھی اس کا جورافیہ بہت وسیع تھا اور جو مرکز تھا سیاسی مرکز تھا اس سے جو اطلاع ریاست کے مختلف حصوں میں جاتی تھی اس کو وہاں تک پہنچنے میں بہت وقت لگ جاتا تھا جس کی جس کا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو نظم نسخ ہے اس کو برقار رکھنا دشوار ہو گیا اور انارکی کی صورتحال پیدا ہو گئی اور پوری جو گویا سلطنت تھی وہ بکھر کر رہ گئی تو یہ تاریخی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو ذرائب لاغ کی یا اطلاع کی فرہامی کے کسی بھی ذریعہ کی یا سرچشمی کی انسانی سوسائٹی میں یہ سگنفیکنس ہے ہماری سوسائٹی یعنی جس کو آپ اسلامی سوسائٹی کہتے ہیں اس میں اس کا جو رول ہے وہ دھورہ ہے یعنی ایک ایک وہ جس کی نشان ایک وہ پہلو جس کی نشاندی ایج جی ویلز نے کی ہے اور اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ مثلا جو لفظ صحافت آپ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ صحیفہ سے نکلا ہے اور صحیفہ ہمارے ہاں آسمانی کتاب کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحافت ہماری تاریخ میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق کسی نہ کسی عنوان سے الہام کی روایت سے ہے وہی کی روایت سے ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہی کی روایت یا الہام کی روایت جو ہے وہ صداقت کی روایت ہے ٹروت کی روایت ہے اس کی علمبرداری کی روایت ہے اور جو اسلامی سوسائٹی ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ اصرار کرتی ہے کہ ہماری انفرادی زندگی بھی اور ہماری اجتماعی زندگی بھی صداقت مرکز ہونی چاہیے یعنی اس کا مرکز صداقت ہونی چاہیے ٹروت کے گرد ہماری پوری زندگی کو گھومنا چاہیے تو اس اعتبار سے ہمارے معاشرے میں ذرائع بلاک کا ورول بھی ہے کہ وہ اطلاع کی فرہامی کا ذریعہ ہیں اور دوسری جانب وہ صداقت کی علمبرداری اور اس کے فروغ کا بھی ذریعہ ہیں تو ہماری سوسائٹی میں اس کی اہمیت دو چند ہے ہر چند کے دوسری جو سوسائٹیز ہیں اس میں بھی ٹروت جو ہے وہ ایک اس کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے لیکن اس پر اس طرح اسرار نہیں ہے ان کے ہاں جس طرح سے کہ ہمارے ہاں اسرار ہے یعنی وہاں ٹروت کے معنی جو ہیں وہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں یا سوشل ہو گئے ہیں یا ایک نومکل ہو گئے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ٹروت ہے اس کا مفہوم میٹا فیزیکل بھی ہے اور سوشل بھی ہے اور یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اس کا تعلق ہماری سائیکی سے بھی ہے ہماری انڈیویجویل لائف سے بھی ہے اور ہماری اجتماعی زندگی سے بھی ہے تو یہ اس کا رول ہے اچھا یہ ماضی میں کوئی اس طرح کی مثلا یہ تو اس طرح کوئی کردار رہا ہے ہمارے ہاں جو پوری تاریخ ہے اسلامی معاشروں کی تاریخ ہے اس میں کوئی اس طرح کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے جہاں سے ہم اس کردار کو دیکھ سکیں آئیڈیالائز کر سکیں مثلا اسلامی معاشروں میں اس کی ایولوشن کس طرح سے ہوئی ہے کوئی ہے مثال ملتی ہے نہیں ہمارے ہمارے ہیں ظاہر ہے کہ جیسے میں نے آپ سے ایلز کیا نا کہ اطلاع جو ہے ہمارے ہیں فی نفس سے ہی مقدس ہے اور مطلب ظاہر ہے کہ اس پر بہت قرآن اور حدیث کے بہت حوالے اس پر ملتے ہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے اور سچی کی ہمیں علمبرداری کرنی چاہیے اور کہا گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی اطلاع لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اطلاع لانے والا فاسق ہو جھوٹی ہو تم ایک جھوٹی اطلاع پر یقین کر لو اور اس پر تم ایکٹ کرنے لگو تو یہ مسلمانوں کے شائع نشان نہیں ہے کہ وہ جھوٹی اطلاع فرام کریں یا جھوٹی اطلاع کے اوپر کوئی ایکشن لیں وہ تو ہمارے ہاں جو ٹروت ہے وہ ایک بیسک پرنسپل ہے انفرادی زندگی کبھی اور اجتماعی زندگی کبھی اور میں نے آپ سے ارس کیا کہ ہمارے ہاں یہ اتنی سگنفیکنٹ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تج سکتے ہیں لیکن ہم ٹروت سے جو ہے دستپردار نہیں ہو سکتے یہ ہمارے ہاں ٹروت کی سگنفیکنس ہے شہران صاحب ایک جگہ آپ نے لکھا ہے کہ اطلاع کا انفرمیشن کا حیزہ یعنی کہ جیسے جو آج کل کی صورتحال ہے کہ ہر طرف اطلاع ہیں چاروں طرف اطلاع ہیں اور تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سچ جو ہے جو اصل حقیقت ہے جو فیکٹ ہے وہ گم ہو جاتا ہے وہ ریڈر تک یا ویور تک وہ پہنچے نہیں پاتا کہیں ایسا تو نہیں ہے آج کل جی اب جی جو صورتحال ہے جس کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کو آپ معلومات کا دھماکہ کہتے ہیں آپ انفرمیشن ایکسپلوجن کہتے ہیں اس میں جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہو یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یعنی حقیقت کے دو پہلو ہیں ایک وہ ایک وہ حقیقت کے جو ایکچولی وجود رکھتی ہے ایکچول ریالیٹی اور ایک ورچول ریالیٹی ہے یعنی ایکچول ریالیٹی وہ ہے کہ جس پر ہماری زندگی کو گوان ہونا چاہیے لیکن ذرا ابلاغ میں جو انفرمیشن کا ایکسپلوجن کیا ہے اس میں یہ بات بہت سگنفیکنٹ ہو گئی ہے کہ اصل حقیقت پس منظر میں چلی گئی ہے اور ورچول ریالیٹی نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے وہ آ کر ڈومینیٹ کرنے لگی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اخبار جو کچھ کہتا ہے ریڈیو جو کچھ کہتا ہے ٹیلویجن جو کچھ کہتا ہے بس وہی صداقت ہے چاہے وہ جھوٹ بولا ہو یعنی اس کی بہت اچھی مثالیں ہمیں مغربی معاشروں سے مل جاتی ہیں اپنے معاشروں سے بھی مل جاتی ہیں مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ عراق کے خلاف جو جاریت کی مغربی دنیا نے اس کی بنیاد یہ تھی کہ صدا حسین کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتیار ہیں اور ساری دنیا کو بلاخر معلوم ہوئی گیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس ایک جھوٹی اطلاق کی بنیاد پر انہوں نے ایک ایسی زبردست کیمپین زرائع ابلاغ میں لانچ کی کہ پوری دنیا اس پر کنونس ہو گئی اور بالخصوص جو مغربی دنیا ہے وہ تو اٹلیس کنونس ہو گئی اس کی غالی بکثریت کے اس کے پاس ہیں اور اس کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے تو یہ ہے وہ ورچول ریالٹی جس نے ایکچول ریالٹی کو ریپلیس کر دیا ہے تو جو زرائع ابلاغ کا وہ ہے یعنی امپیکٹ ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ بھی جیسے مثال کے طور پر آپ اخبار کی مثال لے لیجئے کہ اخبار میں صفحہ اول پر جو ریپورٹ ہونے والی خبریں ہیں اگر آپ ان کے امپیکٹ کا جائزہ لیں مثلا جو شہ سرقی ہے اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے چھے کولم کی خبر کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے چار کولم کی خبر کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے ایک کولم کی خبر کا امپیکٹ کچھ ہو جائے گا تو ذرا ابلاغ نے آہ یہ یہ غیر معمولی حیثیت حاصل کر لی ہے کہ ان کی پریزنٹیشن آہ وہ خود بجائے خود ٹروس بن گئی ہے یعنی وہ چیز کے جو شہسرقی میں ہے وہ سب سے بڑی صداقت ہے آج کے دن کی اور وہ چیز کے جو ایک کولم میں ریپورٹ ہوئی ہے ریپورٹ ہی نہیں ہوئی ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہوئی ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو اس میں یہ صورتحال ہے کہ ایک تو اس کا ہی ضاویہ ہے دوسرا ضاویہ ہے کہ اطلاعات کی بھرمار ہو گئی ہے یعنی اطلاعات کا سہلاب ہو گیا ہے اور سہلاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں سہلاب کی حولناک ترین بات یہ ہے کہ سہلاب میں ہر طرف پانی ہوتا ہے اور پینے کے لیے ایک بونت پانی نہیں ہوتا ہے تو یہی اس وقت انفرمیشن کے سہلاب کا علم ہے کہ انفرمیشن بے پناہ ہے لیکن اس میں معنی ندارت ہیں معنی اس کے اندر موجود نہیں ہے تعبیر اس کی کوئی موجود نہیں ہے انفرمیشن علم اسفق بنتی ہے جب آپ انفرمیشن کو باہم مربوط کر کے اس سے کوئی معنی پیدا کرتے ہیں یعنی اس کی تعبیر سے انفرمیشن علم بنتی ہے تو انفرمیشن بے پناہ ہے اس کی یہ الغار ہوئی ہوئی ہے اور اس کو تعبیر دینے والا یہ تو کوئی موجود ہی نہیں ہے یا وہ تعبیر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ جو عالمی ذرائع ابلاغ کے اوپر اور ملکی ذرائع ابلاغ کے اوپر اچھائے ہوئے ہیں اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں پوری انسانیت کے ذہن کو اس کے تناظر کو لیکن شاند صاحب اس میں جو ہے جو انفرمیشن کا اتنا سہلاب آئے اس سے لوگوں کو شعور آگائی تو ملی ہے لیکن وہ وہ لوگ جو بالکل پہلے جو ہے کسی ان کو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے بیرونی مالک میں کیا ہو رہا ہے ان کو علم ہوا ہے ان کی علم میں اضافہ ہوا ہوا ہے اور جو ہمارا جو حکمنہ طبقہ ہے اس کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو سچ اور جھوٹ ہے بلکل کھل کر سامنے بھی تو آیا ہے اب یہ پہلے اس کا ضرور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں نے افسر کیا کہ میں اس میں امتیاز کر رہا ہوں آپ زیادہ سا اس پر توجہ دیں کہ میں امتیاز کر رہا ہوں اطلاع میں اور علم میں میں کہہ رہا ہوں اطلاعات تو بہت ہیں اور اطلاعات کی ہونے کا ظاہر ہے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اطلاع کو علم میں تبدیل کیا جائے اس کو علم میں نالج میں کنورٹ کیا جائے اور اطلاع نالج میں کنورٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس کی کوئی تعبیر بیان کریں اور میں نے افسر اس کیا کہ تعبیر کے اوپر ان لوگوں کا غلبہ ہے کہ جو زندگی کو یہ خاص ناظر میں دیکھتے ہیں مثلا جیسے کہ آپ بین الاقوامی ذراعہ بلاق کی مثال میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی کہ پوری مغرب دنیا نے عراق کے بارے میں خاص بات کہی یہ افغانستان کے بارے میں خاص پکچر پینٹ کی انہوں نے پوری دنیا اس بات کی قائل ہو گئی مثلا مسلمانوں کا معاملہ ہے اسلام کا معاملہ ہے مغربی دنیا میں اسلام کی جو پکچر پینٹ کی جا رہی ہے کہ دہشتگردی کو فروغ دینے والا کوئی مذہب ہے یا مسلمان جو ہیں دہشتگرد ہیں انتہا پسند ہیں تو حقیقت تو یہ نہیں ہے لیکن ذراعہ بلاق اس حوالے سے جو بات بھی کہہ رہے ہیں وہی وہاں کا غالب تناظر بن گیا ہے اور وہاں کے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی یہ مسلمان بھی ہیں جو ہمارے ذراعہ بلاق پیش کر رہے ہیں سینن اور بی بی سی جو ہیں وہ دراصل ہمارے اہد کے عالمی سطح کے مفتیان کرام ہیں یعنی جو فتوے جاری کر رہے ہیں مطلب کسی کو کسی کو وہ کافر قرار دے رہے ہیں کسی کو مشرق قرار دے رہے ہیں کسی کو گردن زدہ نہیں قرار دے رہے ہیں اور دنیا اس پر بلیو کرنے پر مجبور ہے تو وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریسیونگ اینڈ پر بیٹھا ہوا ہے اس میں سے عظیم اقصریت کی حیثیت یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو انیلائز کر سکے کہ ہمیں کیا چیز صحیح مل لی ہے کیا چیز غلط مل لی ہے اور بدخسمتی سے ہمارے یہاں بھی ذراعہ بلاق کی جو روایت ہے وہ بہت کمزور ہے کہ ہمارے ذراعہ بلاق بھی یہ نہیں بتاتے کہ مغربی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور خود ہمارے ذراعہ بلاق کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یعنی واش ڈاگ کہیں موجود نہیں ہے وہ وہ فلٹر موجود نہیں ہے جو ہمیں انفرمیشن کو فلٹر کر کے ہم تک پہنچائے یعنی ظاہر ہے کہ جو انفرمیشن جہاں سے آ رہی ہے وہ بہت لوڈیڈ ہے اس میں اس اطلاع کو جاری کرنے والے کے اپنے مقاصد ہیں اس کے اپنے مفادات ہیں مقامی بھی اور بین الاقوامی سطح کی بھی مطلب اس کی ایک ہزار مثالے میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں مثال کے طور پر آپ پتہ نہیں آپ نے یہ بات کبھی نوٹ کی ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کو وہ ریپورٹ کرتے ہیں مغربی ذراعہ بلاق حماس کو ریپورٹ کرتے ہیں تو حماس کے کسی جلسے کے اندر فرض کیجئے کہ پچاس ہزار لوگوں کا ایک جلسہ ہے اور اس کے اندر دو لوگ اس لے کر بھی اتفاق سے آگئے ہیں یا وہ گارڈ ہیں سیکیورٹی گارڈ ہیں تو اب وہ جو مغربی ذراعہ بلاق ہیں وہ پچاس ہزار کے جلسے کو نظر انداز کر دیں گے اور ان دو لوگوں کو فوکس کریں گے کہ جن کے پاس حصلہ ہے اور اس سے وہ تاثر دیں گے کہ جیسے یہ مسلح افراد کا کوئی جلسہ ہے حالانکہ وہ دو تین چار لوگ ہوتے ہیں تو یہ ایک اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا اپنا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے انفرمیشن کو ریپورٹ کرنے میں پکچر کو ریپورٹ کرنے میں اور وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہمارے ذہنوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دنیا ایسی طرح ہے جس طرح کہ بیان کی جاری پیش کی جاری تو اطلاع کا ہونا محض کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے بلا شبہ اطلاع کے ہونے کے کچھ فائدے بھی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا لیکن اس میں نقصانات کی اور ضرر کی پہلو بھی بہت سارے اچھا یہ عالمی ذراعہ بلاق میں جو تعبیر کرنے والے بیٹھے ہیں مثلا یہ کوئی کارڈینیٹڈ ایفرڈ واقعی ہم لوگ کہتے ہیں سادش ہے اور یہودی سادش اور یہ یہودی غلبہ یہ واقعی کارڈینیٹڈ ایفرڈ ہے یہ دانستہ ہو رہا ہے نادانستہ ہو رہا ہے یا وہ ایک فلو چل رہا ہے تو اسی میں یہ جی اس میں اس میں اس میں سادش کا element بھی ہے اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ دراصل ہمیں دیکھتے ہی اس تناظر میں historically یا culturally یا religiously وہ ہمیں دیکھتے ہی اسی طرح ہیں یوں ہم اسی طرح کرتے ہیں یعنی جو مغربی دنیا کی اور مسلمانوں کی تاریخ ہے اس میں مغربی دنیا نے اسلام کو اور مسلمانوں کو جس تناظر میں دیکھا ہے اور بیان کیا ہے اس کی بھی تو اپنی ایک تاریخ ہے نا وہ تاریخ ان کے ذہنوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے حالانکہ وہ بہت سیکلرائز ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی پس منظر نہیں رہی ہے یعنی ان کے لئے ماضی کی چیز ہے لیکن وہ اس mentality سے اس بنی ہوئی picture سے کہ جو صلیبی جنگوں سے تشکیل پائی ہے یا جو نعبادیاتی دور سے تشکیل پائی ہے وہ اس سے نکل کر تھوڑی سوچتے ہیں اسی ادارے میں رہ کر سوچتے ہیں تو اسی طرح سے وہ آپ کی تصویر پیش کرتے ہیں جس طرح کہ ان کی mentality ہے ان کے مفادات ہیں شانہ صاحب ہماری اس میڈیا کے اندر ہمارے national میڈیا کے اندر print ہو یا electronic دونوں کے اندر وہ کون سے segments ہیں یا وہ کون سے پہلو ہیں جنہیں ہم دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے وہ انڈیا کا USA کا یا مغرب کا آلہ کار بنا ہو اور وہ ایسے کون سے پہلو ہیں جنہیں ہم print کے اندر یا electronic کے اندر دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں نہیں میں تو میں تو آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے ذرائع بلاک کو یہ کام تو پوری society کا ہوتا ہے لیکن ہمارے ذرائع بلاک کے بالخصوصی ذمہ داری ہے کہ مثلا وہ ویسٹ کو ریپورٹ کرتے ہوئے ہمیں بتائے مطلب ہمارا یعنی عالم اسلام کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اتنی بڑی عالمی دنیا آپ رکھتے ہیں ایک ارب ستاون کروڑ آپ کی آبادی ہے ستاون آزاد ریاست کے آپ کے پاس ہیں اور اتنے بپناہ وسائل آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی اطلاعات ادارہ نہیں ہے سارے اطلاعات ادارے جو ہیں مغرب کے پاس ہیں اور روائٹر ہو یا اے بی سی ہو یعنی جتنے بھی آپ نام لیں گے خبر رسائے دارے ہو یا ٹیلیویجن چینلز ہو بڑھیں سارے کی سارے ان کے پاس ہیں تو آپ کے ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مغربی دنیا کے ذرائع ابلاغ کی فراہم کردہ اطلاعات کی چھان بھٹک کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کتنا ٹروت ہے اور کتنا ٹروت نہیں ہے ایک ایک ذمہ داری تو یہ ہے دوسری ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس عالمی کشمہ کشمے ہماری پلیسمنٹ کیا ہے ہمارے ہماری ترجیحات کیا ہیں اور ہمارا 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 پرسپیکٹیو کیا ہے تو ہماری جو ذرائع ابلاغ ہیں اکثر وہ ان تمام چیزوں کو ریپورٹ کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ وہ وہ قیدار ادا نہیں کر رہے جس طرح کے جو قیدار ان کو ادا کرنا چاہیے اچھا ایک یہ بھی کہا جاتا ہے میڈیا کے واضح سے کہ کارپوریٹ کلچر جب بن جائے تو اس میں آزاد جو صحافت ہے وہ نہیں ہو سکتی وہ بڑے مشکلات پیش آتی ہیں آپ پاکستان کو اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کیا یہ جو کارپوریٹ کلچر بنا ہوا اس میں جو ہے آپ کسی بڑے ادارے ہیں یا بزنس ہاؤسز ہیں ان کے خلاف جو ہے آپ کوئی ایسی نیوز بلکہ آپ کوئی ایسی اطلاع فرام کرنا چاہے تو بالکل نہیں دے سکتا ہے بلکل تین سینسر کی تین شکلیں ہیں ایک شکل وہ ہے جس کو آپ سرکاری سینسر کہتے ہیں جو ہماری تاریخ کے غالب حصے میں موجود نظر آتا ہے کہ وہ حکومت ہے وہ انفرمیشن کو کنٹول کرتی ہے وہ ہی آپ کو کاغذ کا کوٹا فرام کرتی ہے وہ ہی آپ کو ڈیکلریشن دیتی ہے وہ ہی آپ کو اشتہارات دیتی ہے اس نے اشتہارات رک لیا آپ کی کاغذ کا کوٹا رک لیا یہ اس کے پاس ایک ٹول ہے نا لیور ہے نا یہ کہ وہ آپ کی مطلب اطلاع پر یا آپ کے تفسرے پر اثر انداز ہونے کی صلاحی سکتی ہے یہ سینسر کی ہمارے ہاں سب سے بترین شکل ہے یا یہ کہ اس نے کچھ قوانین بنا لیا ہے ایسے کہ جو آپ کی گویا آزادانہ آہ یعنی اطلاع کی فرامی میں رکاوٹ ہیں ایک تو یہ شکل ہے اس کی سینسر کی دوسری بترین شکل یہ ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی ادارے کا اطلاعات ادارے کا مالک ہے اس کے کچھ انٹرسٹ ہوں اور وہ آپ کو کہے کہ آپ ایک جنرلسٹ کی حصیت سے ایک آزاد صحافی کی حصیت سے آپ یہ چیز ریپورٹ نہیں کر سکتے فلا چیز آپ اس پر تفسرہ نہیں کر سکتے یہ رائے نہیں دے سکتے آپ یہ دوسری صورت ہوئی تیسری سینسرشپ کی شکل وہ ہے کہ جو صحافی خود اپنے اوپر آیت کر لیتے ہیں کسی خوف کی وجہ سے کسی لالچ کی وجہ سے اور اس کی بہت اس کی بے شمار شکلیں ہماری سزائیٹی اندر موجود ہیں تو ہمارے ذراعہ بلاک کو تینوں سینسرز کا سامنا ہے اور ہمارے ہاں اسی لیے جو صداقت ہے وہ مطلب ریپورٹنگ میں بھی متاثر ہوتی اور تفسرے میں بھی متاثر ہوتی یہاں ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں